اسلام علیکم شہدت عزمہ کی اوپر بات کرنا چاہتا ہوں آج عزمہ نے ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک مسلمنوں کے لئے محشہ لے رہا ہے کیونکہ آج کے دن آپ نے یہ ثابت کیا کہ وہ سسٹم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی محراج کے لئے پوری دنیا کے لئے ڈیموکریٹک انداز سے بنایا جس میں رائے لے جاتی تھی اور جس میں مسلمنوں کو رائے دینے کا موقع ملتا تھا کہ آپ کو امیر کون ہوگا اس کو مسخ کیا گیا آج اشورہ محرم ہے امام حسین ان کے افراد اکمبہ اور چند ساتھیوں کے ظلم کے سامنے سینہ سوپر ہو کر کھڑی ہو جانے اور تاریخ انسانیت کی عظیم قربانی کا یادگار دن ہے یہ قربانی تقریباً چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود ذہنوں کو جنجوڑتی ہے ڈلوں کو گرماتی ہے مسلمان اور عالم کے اندر اب کی حاطر عزیز جانوں سمیت سب پچھلٹا دینے اور باطل سے ٹکرا جانے کی وصلوں کو جمع رکھتی ہے لہذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نواز آئی رسول ان کے ساتھی یزیدی لشکر کے سامنے جانوں کا بہترے نظرانہ پیش کرنے والے مردان حق تقریباً چودہ سو برس کو در جانے کے باوجود زندہ ہے اور یزید اور اسی دن ہتم ہو گیا تھا جس دن اس نے ایرادی محمد حسین کے سٹانس کو دبانے کی کوشش کی ان کی روحانی برطری قائم و دائم ہے اور دنیا کے وہ لوگ جو اسلام کے نام لیوا نہیں حضرت امام حسین کی قائم کردہ مثال سے نشان راہ پاتے ہیں یہ قربانی کیوں دی گئی کس مقصد کے لیے دی گئی اور اس نے مسلمانوں کے علاوہ تاریخ انسانیت پر کیا کیا حسرات مرتب کیے اس پر بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے اس کے باوجود یہ اتنا روشن اور اولل عظمی کے علامت بن جانے والا واقعہ ہے کہ اس کا تذکرہ جاری ہے اور آنے والے ادوار میں بھی اسی تاریخی اور انسانی اقمیت میں کمی نہیں آئے گی اور اس کی ڈسکیشن ہمشہ جاری رہے گی شہدہ کربلا کے سامنے عظیم مقصد یہ تھا کہ جن اسلامی اور جمعوری اصول یا شرائی نظام کے تحت جس کا ذکر میں نے اوپر کیا پغامران آخر زمہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت قائم کی گئی اور اس کے بنیاد اور اس کے بنیاد زیادہ نہ محول کے اندر بیعت پر رکھی گئی تھی اسے بہخوصن خوبی اور کروڑا سنت کے مطابق چلانے کے لیے شورا جیسا عظیم اور مسلمان آنے وقت کا نمائندہ ادھارہ قائم کیا گیا تھا جس کو آج کل پارلیمنٹ کہا جاتا ہے جس کو آج کل ووٹنگ ہوتی ہے اس وقت وہاں شورا ہوتی تھی مقصد صرف یہ ہے کہ جمہوری انداز سے لوگوں سے رائے لی جائے کہ کون خلیفہ بننے کے اہل ہے اور لوگوں کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے یدید کو خلیفہ بنا کر ان کے والد صاحب نے جن کا تعلق عزت پاس آسم سے بہت قریبی ہے آپ کے برادرن اللہ بھی ہیں قزن بھی ہیں لیکن یہاں جا کر یدید کو جب انہوں نے خلیفہ بنا کر انہوں نے سلوکا ترود مروڑ کر ان کو رکھ دیا تو وہاں ہی جا کر ایشو شروع ہوا اور میں آج شیعہ بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واحد وقت تھا جب جمہوری انداز کو توڑا گیا جب عزت عزت عمان بسین کو کھڑا ہونے کا موقع ملا آپ نے ہر لحاظ سے اس کا ڈیفرنڈ کیا لیکن افسوس ہے کہ آپ اس واقعے کو عزت عبا بکر صدیق سے شروع کرتے ہیں اور عزت عثمان گانی تک لے جاتے ہیں عزت عثمان گانی وہ ہے جن پر چالیس دن تک کھانا بینہ بند رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا اور یہ یاد رکھیں کہ عزت عثمان کی شہادت کے دوران یہ جو چالیس دن کا عرصہ ان کو بکر پیسے رکھا گیا اس میں اس دوران ان کی رکھوالی کون کرتا رہا ان کے لئے پیرداری کون کرتا رہا جناب امام حسین اب امام حسین کی اس قربانی کو کیوں ضائع کر رہے ہیں ہر یہ گلک ٹاپک ہے یہ میں کس پر کفی انڈیکسٹر میں بات کروں گا آج کیونکہ صرف و صرف حضرت عثمان امام حسین کا ڈے ہے اس پر میں ان کی قربانی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور صرف یہیں بات ٹھہرے گی آگے نہیں جائے گی یعظیب کے بیعت اس کے پیش روح اور والد حضرت عمیر معاویہ نے اپنے زندگی میں اپنے ایک قریبی دوست جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے اپنے مشیر کے کہنے پر اپنے ہماگیر اقتدار کی ذریعہ لیلی تھی اور اس طرح اپنے وفات کے بعد اپنے بیٹے کے واقع تخت خلافت پر مطمئنہ یقین بنا لیا تھا یاد رہے کہ تیس سال کا جو عرصہ ہے جس میں حضرت عمیر معاویہ کے چھے مہینے بھی شامل ہیں صرف یہ خلافت ہے اس کے بعد امیر معاویہ نے بیس سال لگاتار حکمت کی اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عمیر معاویہ کے حق میں حضرت امام حسن نے وڈڑا کیا تھا تاکہ امن قائم ہو امت کے اندر جگڑا عبادہ نہ ہو لہذا ہم خلافت صرف تیس سال کو ہم کہیں گے جس میں حضرت عمیر صدیق حضرت عمبر حضرت عثمان گانی حضرت علی اور اس کے بعد حضرت حسن کا چھے ماہ کا عرصہ ہے اس کے بعد حضرت عمیر معاویہ نے بیس سال حکمت کی انہوں نے کوئی ظلم نہیں انہیں دیا انہوں نے کوئی قتل غلط نہیں انہوں نے اسلام کو پھیلایا لیکن اس کو ہم خلافت نہیں کہہ سکتے اس کو ہم بادشاہت کہہ سکتے ہیں اس لئے یہ پہلی بادشاہت اس اسلام کے دور میں جو شروع ہوئی جس کو ہم پورا من بادشاہت کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے لئے فائدہ مند کہہ سکتے ہیں تہب وہ بادشاہت اس کو ہم خلافت نہیں کہہ سکتے ہیں وہ حضرت عمیر معاویہ کا دور ہے اس کے بعد اس کی بہترین شکل یزید کی شکل میں آپ نے بنانے کی کوشش کی جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دوست مشیر کے کہنے پر جو اس عظیم سلطنت کو مسلمانوں کی خلافت کا سلطنت تھی اس کو بادشاہت مقام عمر یک سر بادشاہت میں تبلیل کیا اور اپنے بیٹے کا نام اس کو منتقل کرنا ایسا لگا جیسے ان کے ذاتی چیز ہو اس وجہ سے حضرت امام حسین کو ان کے ضمیر کو کسی صورت بھی اور وہ تربیہ جو آپ صلی اللہ علیہ کی کی کبھی بھی گوارہ نہیں تھا کہ وہ اس کو قبول کریں اور اس کے لیے آپ نے شہدت کی اور یہ شہدت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کو حقومت دی جاتی بلکہ اس سسٹم کے خلاف شہدت ہے جو تیئیس سال میں عزیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اسے کوئی بھی عزیز نہ محول کے اندر منقض ہونے والی بیعت تسلیم نہیں کرتا تھا یوں باپ کی سیاسی وراست بیٹے کے نام منتقل انہیں کا آغاز ہو گیا بادشاہ دیو گئے جس طرح سیادگل سعودیہ میں ہے یہ کسی لحاظ سے اسلام کے لیے کبھی قبول نہیں ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا خلافت کی جگہ ملکیت نے پنجے کارنا شروع کر دیئے بیعت المال پوری طرح وقت کے حکومنان کے دسترد میں جلا گیا کوئی جواب دیکھ کرنے والا نہ رہا حضرت حسین اسلام اور تاریخ اسلام پر پڑھنے والے شاہ وقت کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا لیکن نواسہ رسول سب کچھ برداش کر سکتا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے اسلام کے اصول امارت اور خلافت کو بامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا نہ ہی ملکیت کے ساتھ سمجھتا کرنے کے لیے راضی ہونا ممکن تھا مقابلے میں یزید کی ریاستی قوت اور حکومتی طاقت پورے دب دبے اور روب کے ساتھ جلوہ کرتی مگر حضرت حسین کا مرد مومن اس سے مرغوب ہونے کے لیے ہرگز آمدہ نہ تھا اگرچہ یزید شدوت کے ساتھ خواش مند تھا کہ وہ سلط تسلیم خم کر دیں تاکہ وہ اپنے ضمیر کے علوہ دنیا برک و تسلیم تسلیم دینے کے قابل ہو جائے لیکن حضرت حسین نے اس کی انام نے ہاتھلافت کی تصدیق کبھی نہیں کی نہ ہی اس کو قبول کیا نہ ہی اسے آن کیا حضرت حسین نے ہر پیش کشکو اقرد کے ساتھ محصرات کر دیا اور علی کوفہ کوئی دعوت پر اپنے افراد کمبہ کو بے ویار و مدنگار ملے کر عراق حضرت حکمت کے خلاف کی جانے پر ونہ ہو گئے لیکن اس سے پہلے بھی ایک چیز دیکھیں کہ مدینہ سے جب اپنے عجرت کی یزید نے اپنے گورنر کو جو مدینہ میں تھا اس کے ذریعے سے آپ پر بہت دباؤ ڈالنا کی کوشش کی تو آپ نے امن کی خاضر چونکہ آپ قبول تو کر نہیں سکتے تھے اس کو اپنے وہاں سے اجرت کر کے مکہ چلے گئے پھر مکہ جب پہنچے تو وہاں سے منافقت کا آغاز ہوا وہاں سے گوفہ والوں کوئی طرف سے جنہوں نے پہلے بھی حضرت علی کے ساتھ منافقت کر چکے تھے اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی آپ کو منع کیا گیا حسین آپ ادھر ہی رہیں اسی ایریا میں رہیں آپ کے پاس خود اگر آتے ہیں تو آپ آپ کریں ادھر وائز ان کے پاس آپ نہ جائیں چونکہ وہ منافق ہیں وہ آپ کو اپنے حسین دیں گے لیکن چونکہ یہ ایک الگ درست سے فیصلہ تھا اور حضرت عمام حسین کی قربانی لگنی تھی اور یہ تاریخ میں یہ لکھا جانا تھا کہ جو جنت کے مردوں کے سردار ہے سب سے بڑی قربانی بھی اسی کی ہے کوئی کوئی مائیک اللہ لیتنی بڑی قربانی اسلام کے لیے نہیں دے سکتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمام حسین کے گردن پر بیس ہی ہم بوسے دیئے بہت لوگ آپ سے پوچھتے تھے صحبہ گرم آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ نے کئی دعا فرمایا کہ میرا حسین میں لیشہ ہی نہیں ہوگا میں باگ رہا تھا ایلی کوفہ کی دعوت پر اپنے افراد کمبہ کو بے یارو مددگار آلز میرے لے کر احراق اندر لغمہ کی جنب ارمانوں میں وہاں پہنچے تو ان کی توقعات کے بیریکس کوفہ کے لوگوں کا رجان بدل چکا تھا وہ منفق ہو چکے تھے ان کے اوپر چکے طاقت کا استعمال اس کیا جا چکا تھا کہ آپ ازمدیم حسین کو نہیں بلا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف نہ ہی ان کے آقمے آپ بیعت کر سکتے ہیں چونکہ آپ نے خدود کے امبار لگا دیئے تھے اور وہ خدود جب آپ کے پاس پہنچے مدینہ میں مکہ میں تو آپ نے اپنے بینوئی اور اپنے قزن اکیل کو بھیجا کہ آپ اس کی جا کر تصدیق کریں لیکن وہ تصدیق کرنے کے لئے جب گئے تو ان کو بھی شاید کرنیا گیا تو یہاں سے جا کر اصل ظلم کا آغاز ہوا جس وجہ سے کسی صورت بھی حضرت امام حسین پیشن نہیں ہٹ سکتے تھے وہ یعظیت کی عامریت کے خلاق کے آگے سینہ سپر انہیں کے لئے تیار نہ تھے مگر حضرت امام حسین محیوس نہ ہوئے انہیں اللہ کے ذات پر برستہ تھا وہ شادت کے اپنے لئے وہ شادت کو اپنے لئے نعمت سمجھتے تھے اور آپ کو سچ کی حاطر قربان ہو جانے کو ہم وعدہ رسول کے ایک بڑے فرد کے این شایعہ 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 گردان تھے لہذا اپنی محدود نفری کے ساتھ میتان اکربلا کی جانبی روان ہوئے سخت ترین مشکلات کا سمجھنا کرنا پڑا پانی بند کر دیا گیا سب سے بڑا جو ظلم جس طرح سے شایعہ ادنات اور باقی لوگ جو آر روتے ہیں اور سبیلے بانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حضرت امام حسین کو شہید ہی کرنا تھا تو ان کو پیاسا نہیں بارنا تھا ان کو بکا نہیں بارنا تھا یہ ظلم سب سے زیادہ ہے شادت اپنی جگہ شادت کے بعد نہیں رونا چاہیے لیکن یہ جو ظلم ہوا اس پر زیادہ جو ہے افسوس ہے لوگوں کو اس پر جو ہے وہ ان شیعہ ادنات کے ساتھ جا کے کھڑاونا پڑتا ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تاگر آپ ان کو شہید ہی کرنا ہے تو ان کو پانی دیں پانی کے لیے ان نے اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس کو کہا کہ گڑا کھو تو ممکن ہے پانی نکل آئے ان نے بیسیوں گڑے کھو دے اور ان ظلموں نے وہ گڑے بھی جا کے بند کر دیئے کہ آپ کو تاکہ پوائنٹ نہ مل سکے آپ ان کو مقابی احسا رکھ کر یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے سر نگو ہو جائیں اور ہمارے کے بیعت کر لیں لیکن یہ وہ طاقت کے لیشے میں یہ بات بھول گئے تھے کہ وہ ایرد امام حسین کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے وہ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں چنانچہ پانی بند کر دیا گیا کھانے کی روٹی کا ٹکڑا تک تستیاب نہ تھا مگر خدا کے اس عظیم سبائی کے عظم وہ عمد میں کوئی فرق نہ آیا اور ان کے افراد کمبا کے آتھوں پر کوئی شکن تک نے مدار نہ ہویا تاکہ آپ نے بار بار اپنے ساتھیں کو یہ کہا کہ آپ میں سے جو بھی جانا جاتا ہے وہ چلا جائے میں نے نہیں جانا ہے میں نے آکرے زباب جانا ہے لیکن یہ بات نہیں مننی ہے یہ سب اللہ اور رسول کے نام پر رکھ سچ کے لئے مر مٹنے کے لئے ریارت سے عظیم کی افواج قائرہ سے آگے بڑھ کر اپنے مقابلے میں نتے اور کمزور لوگوں پر تیر اندازی شروع کر دیتی ہے تلوارے بے نیام ہو گئی موکے پیاسے کافلے کو کافلہ حق کو جسمانی طور پر مغلوب کر دیا گیا اور آخر کار امام حسین نے بھی شادت حضمہ کا جام جام شادت جو ہے اس کو پی لیا کانیاں کچھے طویل ہے مگر اس کا ایک ایک لفظ ہمارے ایمانوں کو اتعاد کر دیتا ہے امین جو ردوں کو سلام پیش کرتے ہیں اس عظیم قربانی کے اس واقعے اور شادت کے اس اقدام میں بلا شبہ مرلی یہ بہت بڑا سبق پینہا ہے درد میں رچہ بیسا بغام ہی واسل گوھر ہے جس کے اندر سے پھوٹنے والی روشنی ہدایت کی کرنوں میں تبدیل ہو کر ہمارے اذہان کو جلا بھشتی ہے اور دلوں کو محبتِ حسین میں نبو دیتی ہے بغام یہ ہے کہ ارمستان الالک ورمسلمان ہر ایک مومن نواز رسول کی بیروی کرتے ہوئے باطل کے سامنے جھگنے سے انکار کر دے آپ کا پرچم لے کر کھڑا ہو جائے مظلومیت تصفیر بنا بننا قبول کر لے لیکن ظالم کی چکا چون سے ہرگز متاثر نہ ہو بلکہ اذہان کی رسول رشن مسال کا اعتباہ کرتے ہوئے حق کے کانٹو پر رستے پر چلنا پڑے تو بادری اور اور العظمی کا مزارہ کرے کیا ہم آج کے مسلمان واقعی حضرت حسین کی قائم کردہ مسال کا اعتباہ کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا کیا ان کا نام لے کر یا ایک یا دو حسنوں نکال کر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اور ہماری آنویلی رسولوں کے لیے جو قربانی پیش کی اس کا ادا کر دیا گیا ہے حرکز نہیں حضرت حسین کی مسال کے اعتباہ کا اعتقادہ یہ ہے کہ ہم بھی ان کی قائم کردہ روایت کو ہر زجان اپنا لیں انہوں سلو کوئی سختی کے ساتھ پیروی کرے جن پر وہ اور ان کے قریبی ساتھی آخر دم تک اٹھے رہے ان کے زندہ رہ جانے والے افراد افراد کمبہ کی طرح صبر و استقامت کا دم نہ چھوڑیں اور بادل قوتوں کے ساتھ کسی دم کسی مر لے اور کسی مور پر سمجھتا نہ کرے قیلی پاکستان کے لیے یہ موقع خاص ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو منانا اور سنوارنا ہے اور اس ترقی کی اس کے ترقی کی راہ پر اقامت کرنا ہے چونکہ یہ اسلام قرآن پر قیم ہوا ہے اس کے اشاریوں کے اندر نیمان اوصلہ اور قربانی کے جذبات کو بیتار کرنا ہے تو حضرت حسین ہمارے لئے بدلی نمونا کا درجہ رکھتے ہیں اگر آج بھی ہم ان کی پروی کریں تو ساری دنیا ہماری ٹھوکر پر ہوگی اور ورنہ اگر اثر نہ ہوا تو ذلت ہمارے مقدر ہوگی جو ہر جگہ ہو رہی ہے جیس جگہ آپ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں دنیا کی سب سے زیادہ جو ذلیل ہو رہی ہے قوم وہ موتی مسلمہ ہے اس لیے کہ انہیں اسلام چھوڑ دیا یہ اشارت ترسین کا وہ پغام ہے جو آج بھی پگار پگار کر راہ ہدایت کی جانے بلاتا ہے ہم اس طرح کیسے بلیک مل اتریں گے کب تک ہم افراد و تفرید کے شکار رہیں گے اور اگر ہم نے اس کو لب بے کہتے ہیں اس کا جواب ڈونڈنے کے لیے میں آپ نے گریبان میں جاغن ہوگا اور یہ آج کے دن ہمارے پاس ایک عظیم مثال ہے جس میں ڈیموکریسی کی خاطر جس کو آج دنیا ساری ڈیموکریسی کہتی ہے شورا کے قیام کے خاتم کے لیے حضرت امام حسین نے جس پارٹ کا سمنا کیا کہ یہ سسٹم ختم کیا کیوں کیا جا رہا ہے حضرت صدیق کا جو دور ہے اس میں بھی شورا قائم کی گئی آپ کو آچکے سینئر تھے مور سینئر تھے آپ کو خلافت دی گئی حضرت دلی ان کے ساتھ رہے حضرت علی چیف جسٹس رہے حضرت عمر کا دور میں چونکہ حضرت عمر سینئر تھے ان کو اکثریتی رائے سے منتحبی آ گیا اس دور میں بھی حضرت علی جو کے امام ہے وہ باتور چیف جسٹس رہے اس کے بعد حضرت عثمان آئے وہ اسی سال سے زیادہ کی عمر میں تھے جب بہت شائع بھی جتنے بڑے سینئر انسان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمر مسلمہ کا خالی فارہ نہیں سکتا حضرت عمام حسین حضرت عثمان کا ایک یہ آسان باقی تو بہت آسان ہے لیکن یہ آسان جو انہوں نے یعودی سے کونہ لے کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا مسلمانوں کے بات پینے کے لئے پانی ہوتا تھا آپ پانی خرید کر پیتے تھے تو اس یعودی سے وہ کونہ خرید کر آپ نے اوپن کر دیا پہلے وہ آدھا کونہ خریدہ اس کے بعد پورا کونہ خریدہ چونکہ وہ دے نہیں رہا تھا یعودی تو وہ جو قربانی ہے اس کی بنیاد پر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج جنت میں جا رہا ہوں بہت بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان نے یہ جو عظیم قربانی دی ہے مسلمانوں کے لئے یہ کونہ خرید کر آج کی اگر دیکھا جائے تو اسی لاکھ رپے کا وقوہ بنتا ہے یہ انہوں نے اس ٹیم خریدہ تو وقوہ خرید کر جب انہوں نے لوگوں کے لئے وقف کیا ہے تو اس تقریب کے لئے چونکہ ان کے لئے بہت بڑا گرجو الگ درہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں دیا گیا ہے فرشتے بھی ہیں اور میں بھی سپیشلی اس فنکشن میں جا رہا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کا قرشی ارشاد اگرامی ہے ہر جنبی پیس میں اس پر میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن آج کے دن صرف ایک ہی پیغام ہے کہ جس سسٹم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا جس ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اس کے خاتمے کے لئے جب عزید آگے بڑا مطلق الانانیت آج سسٹم جب شروع ہوا تو آپ اس کے آگے کھڑے ہوئے اس سے پہلے کبھی بھی جو وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ پچاس سال گزر گئے بانی آشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرانے نے کوئی آواز نہیں اٹھائی چکے وہ سسٹم صحیح آ رہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اہدت امام حسین کی فلسفی کے مطابق زندگی گزرنے کی تفیقیت آفرم بھائی اسلام علیکم موسیقی